اسلام علیکم جی ہمارا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اس وقت میں سر اغا خان اسکول میں موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے وہ ایک گلبرگ ٹاؤن کی طرف سے ایک ایگزیبیشن کا احتمام کیا گیا ہے اور یہاں پر تقریباً انتیس اسکول جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں مختلف سکیمز بنائے گئے یہاں پر سٹوڈنٹ آئے ہوئے تمام اسکولوں کے اور اپنے ساتھ جو ہے وہ بڑے بڑے موڈلز اور پروجیکٹ جو ہے وہ لائے ہوئے تو ماشاءاللہ سے گلبرگ ٹاؤن کا ایک بڑا جہے وہ یہ اسٹیپ ہے تمام بچوں کو ایک ساتھ جمع کرنا اور پھر اس اسٹیپ پہ لانا تو انشاءاللہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکاری اسکول یا گورنمنٹ کے اسکول جہے وہ آج بھی اپنے پرانے روایت کے ساتھ آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے یہ آئیڈیا انرجی سے آیا ہمیں ایکچولی جب ہم سولر پینل بنا رہے تھے نا تو اس کے بعد ہمیں آئیڈیا ہے کہ آگ جب لگ جاتی تو اس کے لئے فائر بگیٹ کا ہونا چاہیے تو ہم نے بہت بہت دن رات محنت کر کے بنایا ہے ایٹلیسٹ ففٹین سو ٹین ڈیز ہمارے لگے ہیں اس میں ایکسپنز بھی لگا ہے بچوں کی محنت ٹیچرز کی محنت ٹیم ورڈ کے ساتھ ہی ہوئے ہیں اس لیے بس میں ہے بلکل بلکل ایکزیکلی جب اس لیے بس میں ایمبولنس کا ذکر ہے کہ جب انسان کی جان بچانے کے لئے میں ایمبولنس کو کال کرتے ہیں تو اسی طرح یہ بھی جان بچانے کے لئے لوگوں کی لائف سیف کرنے کے لئے ہی بنائی جئے گئی ہے تو ہم نے کہا اس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ بھی ضروری ہے بہت زیادہ پورے دس سے پندرہ دن لگے ہیں ہمارے ٹیم ورڈ کے یہ پورا سب نے انتھک محنت کیا ہے اس میں اور ہم چاہتے ہیں بہترین سے بہترین بنیں اور بس اب یہ دیکھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ کافی حد تک اس میں ہم کامیابی ہوگا ہیں ایز ای ٹیچر میرے خیال سے ایسی ایکٹیوٹیز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ ہمارے جو ہے وہ ٹاؤن میں ہمارے شہر میں ہمارے پورے ملک میں بچوں کے ساتھ ایسی ایکٹیوٹی کرانی چاہیے اور میرے خیال میں جو ہے نا وہ بچے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں کتابوں میں پڑھنا سب ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کتابوں میں لیکن جو ایکٹیوٹی کر کے بچے سیکھ رہے ہیں وہ بلکل آلکھ ہوتا ہے اسلام علیکم مائی نیم اس محمد شایان آئیم دا سٹوڈنٹ آف کلاس ایٹ مائی سکول نیم اس خاتون پاکستان انگلیش میڈیوم سیکنڈری سکول سو سر ہم نے یہ بنایا ہے لیزر لائٹ بوم سیکیورٹی موڈل یہاں سے ہم لیزر لائٹ ریفلیکٹ کریں گے وہ اس میرر سے ہوتی ہوئی یہاں پر ایک میرر تھا اس میرر سے ہوتی ہوئی یہاں آئے گی اور اس میرر سے لیزر لائٹ یہاں آئے گی اور پھر یہاں پہ ایک بزر ہے وہ آن کریں گے جو بجے گا اور جب کوئی اندر آنے کی کوشش کرے گا یا کوئی دوسرا اندر آنے کی کوشش کرے گا تو بزر آف ہو جائے گا بزر بجنے لگ جائے گا لائٹ آف ہو جائے گا بزر بجنے لگ جائے گا ہلو آئیم فرم سر آقا خان انگلیش میڈیوم سکول ہم نے یہ پروجیکٹ ایک بیس پر بنایا ہے یہ بیس ہماری پروجیکٹ کا مین بیس یہ ہے کہ جو ٹاکسز کیسے سکلتی ہیں فیکٹریز میں سے دھویں نکلتے ہیں اور کیا نامے وہ پولیوٹرنٹس کیسے جو ہمارے انکرانٹ کے لیے ہامفل ہوتے ہیں یہ پروجیکٹ اس کے لیے کہ وہ چیزیں ہم کیسے کلین کر سکتے ہیں یہ ایسے کہ ہم نے یہ جو بیلٹ ہے اس بیلٹ کا مین رول یہ ہے کہ یہ گھونتی ہے یہ سارا جو کاربن ڈیکسٹر کیسے یہ اس کے اندے ابزورف ہو جاتی ہے تو یہ ابزورفر کی سارا پانی میں اپنا ابزورف کر لیتی ہے تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ ہمارا ائر ہماری انوارمنٹ ہوتا ہے ہماری ہوا غزہ جس ساری محفوظ رہتی ہیں یہ کلین رہتی ہیں ٹاکسز کیسے بھی بچھتی ہیں ہماری انوارمنٹ بھی کلین رہتا ہے اور یہ جو سارے ہماری فیملیز جن کو سیف نہیں ہو پاتے ہیں ان کو ایلرگیز ہوتی ہیں ان کے لئے بھی یہ چیز ایسا مین رول پلے کر سکتی ہے وہ بھی آرام سے بہار نکل سکتے ہیں وہ بھی فریلی موف کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ مین رول سے ہے لارج انٹسٹریز میں مین رول پلے کر سکتا ہے جو انڈریسٹریز جس میں یہ ٹاکسکیہ سے زیادہ نکل دی زیادہ کونٹیٹی میں نکل دی ان کو یہ چیز ایسا مین رول دکھا سکتے ہیں کیسے آپ اپنی انڈریسٹریز میں یہ چیز اپیر کر کے یہ چیز لگا کے آپ کیسے یہ دعا ہے کیسے آپ انوائیمنٹ کو سیف کر سکتے ہیں جو آپ کی ٹاکسکی اس انوائیمنٹ کو پولیوٹ کر رہی ہیں اس یہ کر کے آپ کیسے انوائیمنٹ کو سیف کر سکتے ہیں اپنی اردھ کو سیف کر سکتے ہیں